اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احلامیم حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں نکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزہ کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں جیسے ان کے کانوں میں سرقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ لیں ہرشہ ان میں رہیں گے خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کی جانور پھیلا دیئے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ خدا کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم سریح گمراہی میں ہی اور ہم نے لوگمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پروا اور سزاوارِ حمد و سنا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لوگمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخرے کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تعقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا دقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بلفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں خدا اس کو قیامت کی دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا عمر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مسئیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی حمد کے کام ہے راہی غرور لوگوں سے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا اور چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے کیا انہیں نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگرتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزک کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی اور شخص اپنے تئیم خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمنات نہ کر دے ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کہے بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوارِ حمد و سنہ ہے اور یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ خدا کی سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں اور یہ کہ خدا ہی آلی رتبہ اور گرامی قدر ہے تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اور ان پر دریا کی لہریں سائے بانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن اور ناشکرے ہیں لوگو اپنے پروردگار سے درو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے پاس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں ورساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیچ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے موسیقی